گلی گلی میں ایک پہنس جاری ہے اور ایک معاملہ ہے جو میں اور آپ سب اس وقت فیس کر رہے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف ہے ہم سب کو اس معاملے سے اور وہ یہ ہے کہ ہر دوسرے دن پٹرول کی قیمت میں اس طرح سے اضافہ کیا جارہا ہے کہ جیسے مرگی کو بھی زبا کرتے ہوئے آپ تھوڑے در پہلے سوچتے ہوں گے کہ ایک جان ہے اگرچہ اس کو زبا کرنے کی حلال کر کے کھانے کی اجازت ہے لیکن پھر بھی انسان ایک دفعہ اس جان کے بارے میں ہلکا سا سوچتا ضرور ہے کہ یہ ایک مرگی ہے اس کو بھی صرف حلال طریقے سے ہی زبا کر کے کھایا جاتا ہے بلا وجہ مرگی کو بھی آپ پتھر نہیں مارتے اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے اس کو بھی آپ رسی سے پکڑ کے رگڑ رگڑ کر تکلیف نہیں دیتے ایک جانور کو شاید کسی چونٹی کو بھی آپ اس قدر بے دردی سے نہ مارے جس قدر بے دردی سے اس وقت ہمارے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے ہمارے حکمران اس کا ایک پارٹ ہیں اپرینٹلی وہ ہمیں بے بس نظر آتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان ہوتا تو سب کچھ بہتر ہو جاتا we know کہ یہ مطلب نون لیگ ہو یا کوئی بھی ہو یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ کریں اس بے دردی سے ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو یہ ان سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ ہوتی کیوں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن مجید میں وَمَنْ أَعْرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَ میری نافرمانی جس نے بھی کی اس کی معیشت کو میں تنگ کر کے رکھوں گا معیشت کا گلہ گھونٹ کے رکھوں گا آپ لاکھ برا بلا کہتے رہیں ایک دوسرے کو لاکھ آپ پارٹی بازی کرتے رہیں لاکھ آپ مظاہرے کریں لیکن یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ پیٹرول پیٹرول کس نے مہنگا کیا ہے یہ میں نے مہنگا کیا ہے آپ نے مہنگا کیا ہے فَمَا أَصَوَبَكُمْ بِمُصِيبَتِنْ فَبِمَا قَسَبَتَئِ دِيكُمْ یہ شہباز شریف یہ نون لیگ یہ ہمارے عمال کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ظالم جابر حکمران مسلط ہوئے ہیں جن کی اپنی گاڑیوں کے پروٹوکول کے لیے ارتالیس ارتالیس گاڑیوں کے لیے تو ان کے پاس پیٹرول اور فیول موجود ہے لیکن عوام کی باری آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کی بھی پیسے نہیں ان کے اپنے گھروں میں تو اسی چلتے رہتے ہیں ان کے اپنے گھروں میں تو آسانیاں رہتی ہیں ان کے گاڑیاں بھی چلتی رہتی ہیں لیکن عوام کو بجلی مہیا کرنے کے لیے غریب کا پنکھا چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ فیول کے پیسے ادا کر کے ہمارے بجلی پوری کریں لاکھ اس کے اوپر روئیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ میرے اور آپ کی ہاتھوں کی کمائی ہے وَمَا صَابَكُمْ بِمُصِيبَتِنْ فَبِمَاكَا صَبَتَئِدِيكُمْ تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت اور پریشانی نہیں آتی بگر وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور اس کیس میں یہ سپیسیفک مصیبت مہنگائی ولی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے جو میری اطاعت سے میری ذکر سے میری یاد سے مو موڑے گا میں اس کی معیشت تنگ کر کے رکھتوں ہم نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم نے یہ ملک پاکستان تیرے نام پر بنایا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن میں نے اور آپ نے جب سے پاکستان بنائے صرف اپنی پیٹ کی پوجا کی ہے ہر ایک نے اپنے کاروبار کو اپنے کام کو اپنی جہدات کو طول دینے کی کوشش کی اگر کوئی کام نہیں کیا تو وہ یہ کام نہیں کیا کہ ملک کے اندر اس سلطنت کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کی اگر کوئی کام نہیں کیا تو وہ یہ نہیں کیا کہ پاکستان سے سود کو مٹانے کی کوشش کی اگر کوئی کام نہیں کیا تو وہ یہ نہیں کیا کہ جمہوریت جیسا کفریہ نظام یہاں سے ختم کرنے کی کوشش کی میں نے اور آپ نے بس اپنے اپنے نفس کی پوجہ کیا آج میں اور آپ ہر گناہ کر رہے ہیں کون سی برائی ہم میں نہیں ہے شرک ہمارے اندر سرعام ہے ہمارے لیڈر قبروں کے آگے سر رکھ دیتے ہیں ہر جگہ پہ آپ کو چوکوں چراہوں میں بلا وجہ کے مجسمے جو ہندووں سے مشابہت ہے وہ نظر آئیں گے جگہ جگہ پہ بل بورڈز کے اوپر آپ کو بلا وجہ کی تصاویر نظر آئیں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کے مطابق اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے اور شرک کی ایک فارم ہے سب سے بڑے گناہ شرک تک میں ہم پڑے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد سود زنا چور بزاری لیندین میں کمی بیشی ہر معاملات میں ہر معاملے میں ہم پڑے ہوئے ہیں اب اگر ہم نے اس مہنگائی کو کم کرنا ہے ڈالر کو ہم نے واپس نارمل پہ لے کر آنا ہے اور ظالم حکمرانوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور اللہ تعالی نے قرآن میں واضح فرما دیا سورہ نو میں اللہ تعالی فرماتا ہے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّهُمْ يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَوْرَةً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ تم لوگ توبہ کر لو استغفار کرو تو اللہ تعالی تمہیں معاف فرما دے گا ایک بات نہ صرف معاف فرما دے گا صرف توبہ کرنے سے کرنا کیا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَةً کہ اللہ تعالی سے توبہ کرو اللہ تعالی تمہیں معاف فرما دے گا توبہ کرو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا یُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے رحمت والی پارشیں برسائے گا پھر کیا کرے گا تیسے نمبر پہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت عطا فرمائے گا وَبَنِين اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہیومن پاور عطا فرمائے گا ہیومن ریسورسز عطا فرمائے گا طاقت عطا فرمائے گا فوج عطا فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات اور تمہارے لیے باغ اگائے گا تمہارے لیے باغ اگائے گا فصلیں اگائے گا اور ساتھ میں کیا کرے گا صرف اتنا ہی نہیں ہے ابھی ایک اور چیز رہتی ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ اور تمہارے لیے نیریں بہا دے گا تمہیں کسی چیز کے متاجی نہیں رہے گی کرنا کیا ہے تم نے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ قَانَ غَفَّارَ توبہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارشیں بھی برسائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے لیے نیریں بہا دے گا تمہارے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی یعنی کہ جو مال ہے اگر مہنگا بھی ہوگے نا پٹرول تو آپ اسے افورڈ کر سکیں گے اول تو پٹرول مہنگا ہو گئی اور ساتھ میں کیا ہوگا ڈالر سستہ ہو جائے گا قرآن کا فارمولہ بتا رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جب بات نہیں مانو گے تو کیا تھا کہ جب تم بات نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا پٹرول مہنگا ہو جائے گا سبزی مہنگی ہو جائے گی دودھ نہیں ملے گا پانی اچھا نہیں ملے گا تمہیں ہر وقت معاشی تنگی رہے گی تمہاری سیلری پوری نہیں ہوگی لاکھوں کمارے ہوگے پھر بھی ہاتھ تنگ رہے گا لیکن استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے عمال دیکھیں آپ یہ بات سنیں اگر کوئی بندہ کسی بھی معاملے میں پڑا ہوا ہے تو کوئی جوب ہے کوئی بینک کی نوکری ہے کوئی بھی معاملات ہے اقدام اس سے انسان نہیں نکل سکتا لیکن اگر آپ استغفار کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے نکلنے کی صورت بھی اس معاملے سے نکلنے کی صورت بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ضروری نہیں ہے کہ اب استغفار صرف آپ یہ سوچیں گے میں نیک ہوں گا پھر کروں گا استغفار ابھی سے کریں زبان سے ادا ابھی سے کرنا شروع کریں اللہ تعالیٰ جو غلطیاں کتائیاں کمیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نکلنے کی صورت پیدا فرما دے گا بات نہیں مانو گے تمہشے تنگ ہو جائے گی استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ مالو دلو تتا فرمائے گا یہ فرمولا کہلیں اس کو وظیفہ کہلیں ٹکنیک کہلیں یہ وہ ایک سیکرٹ ہے جو میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے بس آپ نے اور میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور یہ بات شیئر کرنا آپ نے نہیں بھولنا اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی استغفار کر لیا تو انشاءاللہ اس کا عجر آپ کو جب تک وہ استغفار کرتا رہے گا ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کریں